نمسکار جیشری کرشنا میں راکے شیوانی ایسٹو چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے جوتیش گیان کے نام سے ایک سیریز چلائی ہے ایسٹرالوجی میں جس میں میں بلکل بیکسک سے لے کے ایڈوانس تک کی ایسٹرالوجی پڑھائی جائے گی اور آپ اس کا لاب اٹھا سکتے ہیں ساری سیریز کو دیکھ سکتے ہیں کافی سیریز ہو بھی چکی ہے آج جو ہم بتانے جا رہے ہیں وہ بتانے جا رہے ہیں آپ کو کہ بھاو سے کیا دیکھتے ہیں تو پہلے بھاو سے اور دوسرے بھاو سے کیا دیکھتے ہیں وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا آج ہم بات کریں گے کہ ہم لوگ تیسرے بھاو سے اور چوتھے بھاو سے کیا کیا چیز دیکھتے ہیں وہ ہمیں بات کرنا ہے کیونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا اس کے اندر کندلی کے اندر کہ ایسی کوئن سی بھی چیز نہیں ہے ایسا کوئی سا بھی پرشن نہیں ہے جس کے لیے کنڈلی میں بھاو ندھارک نہ ہو یا جس کے لیے کنڈلی میں گرہ ندھارک نہ ہو ہر پرشن کا اتر دے دی کے لیے دو چیزیں بہت جلوری ہوتی ہیں کون سا گرہ انوال ہے کون سا بھاو انوال ہے اور کنڈلی میں اگر آپ کو معلوم ہے کہ بھاو کیسے ہیں اور گرہ کیسے ہیں تو اس کیس کے بعد آپ کو پڑکشن میں کوئی پرابلم نہیں پڑتی آج ہم پڑھیں گے تیسرے بھاو کہ تیسرے بھاو سے ہم لوگ کیا کیا دیکھتے ہیں تو تیسرا بھاو جو ہوتا ہے جیسے سب سے پہلے تو ایک ورڈ کے حساب سے ہوتا ہے تن بھاو سکھ بھاو پراکرم بھاو تو تیسرا بھاو پراکرم کا بھاو ہوتا ہے تیسرا بھاو کڈیج کا بھاو ہوتا ہے پراکرم بل کا بھاو ہوتا ہے سہے سباو کا بھاو ہوتا ہے اس میں ایک چیز شاید نرکھنا لکھنا بھول گئے ہیں سہودر یعنی ایک ہی ادھر سے پیدا ہونے والے بھائی بہن کا بھاوی تیسرا بھاوی ہوتا ہے تیسرا بھاو سے ہم سیوک بھی دیکھتے ہیں جتنے بھی سیوک ہیں آپ کے اندر اندر میں کرمچاری کام کرنے والے ہیں جو بھی آپ کے اندر میں کام کرتے ہیں وہ سارے تیسرے بھاو سے دیکھے جاتے ہیں اگر آپ کوئی فیکٹری ہے آپ کوئی بزنس ہے تو جو بھی لیبر وہاں کام کرتی ہے وہ سارے تیسرے بھاو سے دیکھے جاتے ہیں پڑھو اس کے مطر آپ کے تیسرے بھاو سے دیکھے جاتے ہیں اچھا مطر میں بھی تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کہ جو مطر آپ کے برابر کے آپ سے چھوڑے چھوٹے ہوں وہ تیسرے بھاو سے اور جو مطر آپ سے کافی بڑے ہو دن میں چار پانچ سار کا ڈیفرنس ہو تو وہ آپ دیکھئے پھر گیاروے بھاو سے تھوڑا سا اس میں انتر ہے کہ جو برابر کے مطر ہیں یا آپ سے چھوٹے ہیں وہ آپ تیسرے بھاو سے دیکھ سکتے ہیں کان آپ تیسرے بھاو سے دیکھتے ہیں کندھے آپ تیسرے بھاو سے دیکھتے ہیں آپ کا شوق کیا ہے آپ کی ہوبیز کیا ہے وہ بھی تیسرے بھاو سے دیکھی جاتی ہے کھیل کود کیونکہ کھیل کود کے لیے کسی کی ضرورت ہوتی ہے کھیل کود کے لیے ضرورت ہوتی ہے پر اپنم کود اس لیے کھیل کود وگر آدھی ہم تیسرے بھاو سے ہی دیکھتے ہیں مول بھاو سکل یہ بہت important ہے negotiating skill جس کو بولتے ہیں اس کا بہت important role play کرتی ہے یہ بڑی-بڑی industries کے اندر جب union کی strikes وغیرہ ہوتی ہے یا آپ کی لوگوں کی مانگے آتی ہیں labor strike ہوتی ہے تب اس مول بھاو skill کا بہت استعمال ہوتا ہے جس کی یہ مول بھاو skill اچھی ہوگی اس کے لیے آسان ہوتا ہے اور کسی بھی چیز کو سلجھانا اور دوسروں کو سمجھا دینا تو مول بھاو skill جو دیکھتے ہیں ہم وہ تیسرے بھاو سے دیکھتے ہیں شب گرہوں کا پر بھاو ہے شب گرہوں سے درست ہے تو اس کی مول بھاو skill بہت اچھی ہوگی communication بھی اس سے دیکھتے ہیں سنچار کہ کیسا آدمی communicate کرتا ہے سنچار وہ بھی ہم تیسرے بھاو سے ہی دیکھتے ہیں اور کھیل کود کا میں نے آپ کو بتایا کہ کھیل کود کے لیے تیسرے بھاو کا ہی استعمال کیا جاتا ہے اب آتے ہیں ہم چوتھے بھاو پر چوتھا بھاو یہ کیا بھاو ہے ہمارا چوتھا بھاو ہمارا ماتا کا بھاو ہے اس کو ایک شب سے بولیں تو ماتا کا بھاو ہے یا سکھ بھاو ہے اس کو بولتے ہیں ہم لوگ سکھ بھاو تو ماتا کا بھاو ہے کیونکہ ماتا کی گود میں جا کے یا ماتا سے مل کے آپ کو سکھ کے انگوٹوٹی ہو دی ہے اس لیے اس کو ماتا کا بھاو بھی کہا جاتا ہے مانسک شانتی کا بھاو ہے سب سے زیادہ مانسک شانتی آپ کو اپنی ماں کے پاس آگے ملتی ہے تو یہ مانسک شانتی کا بھاو بھی ہے گھر کا محول کیسا ہے اس کا بھاو بھی چوتھا ہی بھاو ہے آپ کے واہن جو بھی آپ واہن خریدتے ہیں یا جو بھی آپ property خریدتے ہیں اس کا بھاو بھی چوتھا بھاو ہی مانا جاتا ہے تو اگر آپ نے واہن دیکھنا ہے کہ آپ کو پس واہن کتنے کیسے ہوں گے لیکس جس واہن ہوں گے کسے واہن ہوں گے یا کتنے مکان ہوں گے تو آپ کو چوتھے بھاو کا ہی استعمال کرنا پڑے گا آپ کی پراتمک شکشہ یہ وہ شکشہ ہے جہاں پہ مدر بچے کو سکول چھوڑ کے آتی ہے اور سکول سے لے کے آتی ہے نورملی یہ شکشہ آپ سمجھئے کہ ہائی سکول تک کی شکشہ ہوتی ہے جس میں بچہ اپنا لنچ لے کے جاتا ہے اور لنچ آگے واپس لوٹتا ہے سکول سے تو یہ جو پراتمک شکشہ ہے یہ بھی ہم چوتھے باپ سے دیکھتے ہیں جو ہائر ایجوگیشن ہے وہ ہم پانچھے باپ سے دیکھتے ہیں یہ جو ہائی چوتھے باپ سے دیکھتے ہیں ورش کی فصل یعنی آپ کی اگریکلچر لینڈ کی کیسی فصل ہوئی ہے کیسا آپ کا اگر آپ نے گہون لگا رکھے ہیں یا اینک لگا رکھی ہے تو کیسی اینک ہوئی ہے کیسے گہون ہوئے ہیں کیسا باجرہ ہوا ہے وہ سب چیز بھی ہم چوتھے باپ سے ہی دیکھتے ہیں کھرشی بھومی آپ کی جو اگریکلچر لینڈ ہے وہ بھی ہم چوتھے باپ سے دیکھتے ہیں اور بہت ایک ولاسطہ یعنی کہ اب جب ولاسطہ آ گئی اس کے اندر وہان آ گیا مکان آ گیا لگزری وہان ہو گئے تو بہت ایک ولاسطہ کو بھی ہم چوتھے بھاو سے ہی دیکھیں پانچوہ بھاو اور study کر لیتے ہیں ہم لوگ پانچوہ بھاو سے ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں پانچوہ بھاو سے ہم دیکھتے ہیں گیان آدمی میں گیان کیسا ہے اس کی بدھی کیسی ہے اس کا ویویق کیسا تو گیان کا بھاو بدھی کا بھاو اگر پانچوہ بھاو پانچوہ بھاو اچھا ہوگا منتری پد بھی اسی بھاو سے دیکھتے ہیں منتری پد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی رکشہ منتری بن گئے یا آپ کوئی کیابیلٹ پر منتری بن گئے منتری پد مطلب یہ ہے کہ آپ کو گورنمنٹ سے ایک recognition ملی ہے اور ایک recognition میں آپ ایک بڑے پد پر یا بڑے اس پر نیوکت ہوئے ہیں تو ایسا بھی پانچوہ بھاو سے دیکھا جاتا ہے سنتان پانچوہ بھاو سے دیکھی جاتی ہے پچھلے جنم کے کرم پانچوہ بھاو سے دیکھے جاتے ہیں کہ پچھلے جنم کے کرم آپ کے کیسے رہے ہیں جو بھی کچھ فل مل رہا ہے ہم لوگوں کو آج کے جنم میں وہ پچھلے جنم کا فل بھی مل رہا ہے تو ہمیشہ پچھلے جنم کے فلوں کو بھی چیک کر لیں کہ کتنے کیسے آپ کی مینجر ایبیلیٹی کیسی ہے پربندیہ شمتہ کیسی ہے یہ بہت امپورنٹ رول ہے آپ کے پاس آپ کسی کمپری میں کام کرتے ہیں آپ کے انڈر میں سو لوگ کام کرتے ہیں یا آپ کے انڈر میں پیچاس لوگ کام کرتے ہیں تو کیسے آپ ان کو مینجر کرتے ہیں سب سے بڑی چیزی ہوگی ہے کہ مینجر کیایبیلیٹی آپ ہی کیسی ہے تو وہ پربندیہ شمتہ جو ہے وہ بھی پانچم بھاو سے دیکھی جاتی ہے آپ کے جتنے بھی لب اپیرز ہیں پریم پرسنگ ہیں منورنجن ہیں رومانس ہیں وہ سارے پانچے بھاو سے دیکھے جاتے ہیں آپ کا پریم پرسنگ رہے گا ٹوٹے گا کیسا رہے گا کیسا نہیں رہے گا وہ سب دیکھنے کے لیے آپ کو پانچے بھاو کا استعمال کرنا ہوگا آپ کی کلا آپ کا سنگیت بھی پانچے بھاو سے دیکھا جاتا ہے شیئر بجار وہ پانچے بھاو سے دیکھتے ہیں شیئر مارکٹ میں ٹریڈنگ کرنا یا لوٹری یا گیمبلنگ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سارے پانچے بھاو سے دیکھے جاتی ہیں اگر پانچوں بھاو سٹرونگ ہو گرو سٹرونگ ہو اور چندرما سٹرونگ ہو تو آپ شیئر مارکٹ میں جا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں آپ کی اچھ شکشہ مطلب ہے ہائر ایجوگیشن بھی اسی بھاو سے دیکھے جاتی ہے آپ کا بیویک بھی اسی بھاو سے دیکھے جاتا ہے اور انٹرویو بھی اسی بھاو سے دیکھے جاتے ہیں جو انٹرویو دیا جاتا ہے وہ بھی اس بھاو سے دیکھے جاتا ہے اور اس میں ایک چیز بہت ایمپورٹنٹ ہے شادی سے پہلے کی جو سگائی ہوتی ہے وہ بھی پانچوں بھاو سے دیکھے جاتی ہے کئی بار ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ ڈڑکے کی شادی نہیں ہو رہی ہے اور ہم اس کا ساتھوہ بھاو چیک کرتے رہتے ہیں تو اس کا آپ پلیز پانچوں بھاو بھی ایک بار چیک کر لیجئے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں سگائی کا یوگ ہی نہیں تو سگائی جو ہے وہ پانچوں بھاو سے دیکھی جاتی ہے تو آج ہم اتنا ہی رکھیں گے اس کے بعد ہم لوگ پانچ بھاو سے آگے پڑھیں گے میں اشرا کرتا ہوں آپ کو سمجھمایا ہوگا سمجھمایا تو کارڈے لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اس کے علاوہ ہم لوگ ایک کلاس ایڈوانس ایسیلوجی کی سٹارٹ کر رہے ہیں جو لوگ بھی انٹریسٹیڈ ہو وہ اس کو جوئن کر سکتے ہیں اور ایک کللی پرکٹیسٹی کلاس بھی ہماری چلتی ہے اس میں بھی جو لوگ انٹریسٹیڈ ہو جوئن کر سکتے ہیں نمبر سکرین پر دیا مل جائے گا آپ کو دھنے بات نمسکار جیشی کرشنی